ہوتل مینزمنٹ انڈسٹریز میں اگر آپ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہو تو ٹینتھ کے بعد یا ٹولتھ کے بعد ہوتل مینزمنٹ میں بہت سے ایسے کورسز ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا کریئر ہوتل مینزمنٹ میں بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہو اگر آپ اپنا کریئر ہوتل مینزمنٹ انڈسٹریز میں بنانا چاہتے ہو تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان جاب میں سے کون سی جاب کے لیے آپ اپنے آپ کو ہوتل مینزمنٹ انڈسٹریز میں تیار کرو تاکہ آگے چل کے فیوچر میں کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایک اچھی ہائی سیلری جاب ہوتل انڈسٹریز میں لے سکیں ہوتل مینزمنٹ انڈسٹریز میں کریئر بہت اچھا کریئر ہے بہت بومنگ ہے بہت ساری جابز ہیں ہوتل مینزمنٹ کا کریئر بہت زیادہ بومنگ ہے آپ انڈیا میں رہ کے بھی بہت اچھی جابز اس فیلڈ میں پاس سکتے ہو اور فورن جانے کی بہت ساری اپورچنیٹیز آپ کو ملتی ہے ہوتل جابز کے اوپر تو اگر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ آپ کو ٹینت کے بعد ایک اچھا ہوتل مینزمنٹ کا کورس کرنا ہے اور اس کے بعد اسی فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلفل ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو فائیب جاب پروفائلز دے رہا ہوں ہوتل مینزمنٹ انڈسٹریز کی جو کی ہائی سیلری جابز والی ہے اگر آپ پلان کرو گے ان فائیب میں سے کسی بھی ایک جابز کے لئے آپ اگر اپنے آپ کو تیار کرتے ہو تو آگے چل کے آپ انہی جابز کے ذریعے ہوتل مینزمنٹ میں بہت اچھی سیلری آپ پاس سکتے ہو تو یہ جابز کونسی ہوگی کس طریقے سے ہوگی کیا ایجیکویشن ریکوائیڈ ہے کتنا ایکسپیرینس کی ضرورت اس میں پڑے گی اور کتنی سیلری آپ کو ان جابز کے ذریعے فیوچر میں ملنے والی ہے ان سبھی کی ڈیٹیل کے ساتھ میں اس ویڈیو میں ہوں آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جانئے ہوتل مینزمنٹ میں اچھی سیلری پانے کے لئے آپ ان جاب پروفائل کو چن سکتے ہو جاب نمبر ون ہے ریسٹورینٹ مینجر ریسٹورینٹ مینجر جہاں پہ کی انڈیا میں یا ہر جگہ پہ ریسٹورینٹس بہت زیادہ ماترہ میں اوپن ہوتے ہیں بہت زیادہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ انڈیا میں یا کہیں بھی کسی بھی گنٹری میں ریسٹورینٹس ایبلیبل ہوتے ہیں تو ایسے میں کسی بھی ریسٹورینٹ کو اچھے طریقے سے چلانے کے لئے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ریسٹورینٹ مینجر کی ہوتل مینیزمنٹ کے کورس کے ذریعے آپ ریسٹورینٹ مینیزر بن کے فیوچر میں بہت اچھی جابز تو آپ کو ملتی ہی ملتی ہے ساتھ ساتھ میں بہت اچھی ارننگ بھی آپ اس جاب پروفائل کے ذریعے آپ پاتے ہیں تو ریسٹورینٹ مینیزر بننے کے لیے آپ کے پاس میں جو ایڈیوکیشن کیڈیری ہے جو آپ کی ڈگری ہے وہ ماسٹر ان ہوتل مینیزمنٹ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے ایک ریسٹورینٹ مینجر بننے کے لئے آپ کو ماسٹر ڈگری پہ جانا چاہیے ویچولر ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے ویچولر ڈگری ان ہوتل مینجمنٹ کیا ہے تو اس کے بعد آپ ماسٹر ڈگری ان ہوتل مینجمنٹ سیم پروفائل سیم ٹریٹ کے اوپر کریں اگر آپ کے پاس میں وارک ایکسپیرینس فائیو ایئر کا ہوتا ہے اگر آپ کام کرتے کرتے اس انڈرسٹیز میں آپ کو پانچ سال ہو گئے تو آپ ایک ریسٹورینٹ مینجر کی پوسٹ کے لئے آپ ایلیزیبل ہوتے ہو آپ یہ ریسٹورینٹ مینجر کی جوپ آپ کر سکتے ہو اور پانچ سال کے ایکسپیرینس کے بعد جو آپ کی ایبریج سیلری ہو جاتی ہے وہ آٹھ لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ پر اینم کا آپ کا جو سیلری پیکج ہے وہ ریسٹورینٹ مینجر کی جوپ کی پروفائل کے ذریعے بن جاتا ہے تو اچھی جوپ پروفائل ہے ہوتل انڈسٹریز میں اگر آپ اپنا کریئر اچھے لیبل پہ لے کے جانا چاہتے ہو تو ریسٹورینٹ مینجر جو کی بہت ساری جوپس ہے ہر سیٹیز میں جو ہے بہت سے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کی ریسٹورینٹ مینجر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو جوپس بھی آسانی سے اور اچھی جوپس مل جاتی ہے جوپ نمبر 2 ہے ہوتل مینجمنٹ کے اوپر ایکجیگوٹیپ سیف ایکجیگوٹیپ سیف کا پورا ورک آؤٹ ہوتا ہے کسی بھی ہوتل مینجمنٹ کے اوپر کچنز کی پوری دیکھ رہے کرنا کچن کے اوپر کنٹرولنگ کرنا کس ٹیپس کی میلز جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے کیا آج کی ریٹ میں منیو ہے اور کیا پروپر سسٹیمیٹک جو ہے سب ہی اندر ان کے ساتھ میں جتنے بھی ارادر سیپس ہیں ان کو بھی پورا کنٹرول کرتے ہوئے گائیڈ کرتے ہوئے ان کو بھی لیڈ کرتے ہوئے ایک پورا کچن مینجمنٹ کو ہینڈل کرتا ہے اجیگوٹیپ سیپس کی کافی اچھی دیمانڈ ہیں ہوتل ہو چاہے ریسٹورنٹس ہو ہر جگہ پہ ان کی کافی اچھی دیمانڈ ہوتی ہے اور کافی اچھی سیلری بھی ایک اجیگوٹیپ سیپس جو ہے اپنے کریئر میں بنا لیتا ہے تو کیسے اجیگوٹیپ سیپس اگر آپ بن سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی جو ڈگری ہے بیچولر ڈگری ان ہوتل مینجمنٹ آپ کے پاس میں ہونا چاہے اور اگر آپ کے پاس میں ورک ایکسپیرینس فور ٹو نائن ایئرز کا ورک ایکسپیرینس آپ کو اس جوب پروفائل کے اوپر ہو گیا ہے تو اب آپ آسانی سے اس جوب پروفائل کے ذریعے پانچ لاکھ سے لے کے نائن لاکھ تک کی جوب پر اینم کے حساب سے آپ بنا سکتے ہو اور جوب اپرچنیٹیز آپ کے لئے کافی زیادہ ہوتی ہے آپ کو ہوتل انڈسٹریز ایک ایسی انڈسٹریز ہے جو ورلڈ وائیڈ ہے آپ انڈیا میں جوب کرنا چاہتے ہو تو آپ انڈیا میں رہ سکتے ہو ادر وائز بہت سے انڈین سیپس کی ڈیمانڈس اوبرسیز میں بہت زیادہ ہے آپ اگر گلف کنٹریز میں چاہیں دوبائیز میں دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیمانڈ اس وقت وہاں پہ جتنے بھی شیپس ہیں وہ انڈین ہے اور اگر آپ یورپین کنٹریز میں بھی جائیں تو انڈین سیپس کی کافی ڈیمانڈس وہاں پہ ایبلیبل ہے تو اس جوب پروفائل کے ساتھ میں آپ کو اوبرسیز میں بھی کام کرنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے اور وہاں پہ آپ اچھا پیسہ بھی آپ اس کے ذریعے بنا پاتے ہو جوب نمبر تھاڑ ہے ہوتل مینیزمنٹ کے اوپر جس کے جرے آپ اچھی سیلوی جوپ آپ آسکتے ہو وہ ہے شو شیپ شو شیپ ایک اچھی جوپ پروفائل ہے ہوتل مینیزمنٹ کے اوپر جہاں پہ کی کچن میں ہائی کوالیٹی ڈیسز کو تیار کرنے کے لیے شو شیپ کی بھومکہ ہوتی ہے کسی بھی 5 سٹار ہوتلز میں 7 سٹار ہولز میں اچھے ہوتلز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ جو شو شیپ ان کی کافی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایک اچھی ڈیسز کو اپنے کسٹمرز اور کلائنٹس کے لیے تیار کرنے کا اور کچنز میں جتنی بھی اندر شیپ ان کے ساتھ ہیں ان سبھی ڈیسز کا پروپر پلاننگ اور پروپر سسٹیمیٹک طریقے سے کام کو کس طریقے سے کچنز سے کرتے ہوئے جو ہے فلور تک لے کے آنا ہے وہاں پہ شو شیپ کا ایک کافی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو شو شیپ کی جوپ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پروپر جو آپ کی ایڈیوکیشن ہے یہاں پہ بھی آپ کو ریکوارمنٹ ہوگی بیچولر ڈگری ان ہوتل مینجمنٹ کی ڈگری اس کے لیے آپ کے پاس میں نیسیسری ہے اور فائیو تو فور یئر کا ورک ایکسپیرینس اگر آپ کے سانت میں آپ بنا سکتے ہو بڑھتے ہیں جاب نمبر فور کی اور جہاں پہ ہوتل مینجمنٹ انڈسٹیز کے ذریعے اچھی جاب پروفائل اور اچھی ارننگ والی جاب اگر آپ کو کرنی ہے تو وہاں پہ جاب نمبر فور ہے آپ کے لیے سیمیلیا سیمیلیا ایک پروپر جاب پروفائل ہے اسپیس لی فور بار اور ہوتل مینجمنٹ میں ہوتل میں یا ریسٹورنٹ میں بہت زیادہ بار ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنا پینے کھانے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ ڈرنکز کرتے ہیں تو ڈرنکز کی پروپر نولیج جو ہوتی ہے ایک سیمیلیا ایکزیوگیٹیٹس کو ہوتی ہے اور اس کا پروپر پڑھائی ہوتی ہے جہاں پہ ہر درنکز کے بارے میں پوری ڈیٹیلز میں آپ کو بتایا جاتا ہے تو اسپیس لی ہوتل میں یا ریسٹورنٹ میں وہاں پہ بار ہوتے ہیں اور ان کے کسٹمر جو ہے وہاں پہ ڈرنکز کو اور اپنے کلائنٹز کو ڈرنکز جو ہے وہ پروائیٹ کرتے ہیں ان کی ریکویسٹ اور ان کی ریکوارمنٹ کے مطابق تو وہ سارا ورک آؤٹ ایک سیمیلی ایک جیگویٹیوٹیوز کا ہوتا ہے اسپیسلی ہوتل انڈرسٹریز میں تو بار میں اسپیسلی سیمیلی ایک جیگویٹیوٹیوز جو ایڈیوکیشن ریکوارمنٹ ہے آپ کو ماسٹر ڈگری کی ضرورت پڑے گی آپ کو ماسٹر ڈیپلومہ ان سیمیلی ایک جیگویٹیوٹیوز کی روپ میں آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس ایک سیمیلی 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 نائن لاک روپی پر اینم کی سیلری کے مینیجر ہارج کی لیٹ میں جیسے ریسٹورنٹ مینیجر ہے ویسے ہی ہوتل مینیجر ہوتے ہیں جہاں پہ ہر ترکی کے ہوتل مینیجر ہوتی ہے جہاں پہ ہوتل مینیجر کا پورا کام ہے ہوتل کو مینیجمنٹ سے لے ہر چیز دیکھ ریک کر ساری سیسٹیمیٹ جسٹ ہوتل آنر کے بعد جو کمپلیٹ ریسپانسی ہوتی 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 ہوتل مینیجر کی ہوتی ہے تو ہوتل مینیجمنٹ کے کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ ایک ہوتل مینیجر بننا چاہتے ہو تو وہاں پہ آپ کی جو ایجیوکیشن ریکوارمنٹ ہوگی آپ بیچولر ڈگری جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ انہدر بھی بہت ساری اس میں ایوننگ کے سورس ہوتے ہیں جو کی ایبیلی بیلی انڈیا میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ورلڈ وائیڈ کسی بھی ہوتل انڈسٹیز پہ ایز کریئر کو بنانے کا تو یہ ساری جانکاری رکھنے کے بعد آپ اپنے کریئر کو ہوتل مینیزمنٹ میں کیسے گرو آپ کرنا ہے اس کے لئے آپ پلاننگ کر سکتے ہو ساتھ اگر آپ کمپیوٹر کے فیلڈز میں کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہو اور ایک ہوتل مینیزمنٹ میں جو 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 پروفائل میں نے بتائی ہے ان سب جو پروفائل کے اوپر بھی آپ کو کمپیوٹر ایجیوکیشن کی ریکوائرمنٹ ضرور آپ پڑے گی تو ہوتل مینیزمنٹ کے ساتھ میں آپ کو کمپیوٹر کا بیسک لیبل سے لیکے ایڈبانس لیبل تک کر جو ایڈی سی ساری ٹریننگ ہماری ڈاکٹر انسورس میں پروبائیٹ کی جاتی ہے آپ گھر بیٹے ہی اگر آن لین کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے ڈاکٹر کے بڑھ ساتھ دوستو اگر آپ پڑھ نا چاہتے ہیں اس ویڈیو کمپلیٹ بلاغ تو اس کے سکتے ہیں تو چلے دوستو آج کی اس ویڈیو میں تا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت